جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بہنیوں کو یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر دوستو آپ کو جس طرح سے پتا ہے کہ بازیوں کے سلسلہ کار میں میں لگا ہوا تھا اور گار والے کبوتروں کی پھلکل طرف جانا دیانی نہیں تھا تو بڑی بیڈا کوئی ہے جی ماری میں پہلے تو مطلب ان کو بیسی یہ ہے کہ دانہ دنا پھینکے تو باگ گئے جی اویلی کی طرف لے پہلے یہ ہوتا تھا گار میں جال تھے کبوتر تو یہی سے اڑانا اور یہی سے پھر کبوتروں کے اوپر چوبیس کے انٹے رہنا پھر پتا چال جاتا تھا بندے کو جو ہے نا یہ مطلب سلسلہ کار رہی ہے کبوتر دیلا مٹھا ہے اس کو مطلب دوائی دارو کار لیں تو اب یہ رہا ہے کہ بیلی میں رہنا ہے پھر سارا دنی میں پھر کھراکے بنانی ہے کبوتروں کو دینی ہے مطلب محنت جتنی ہو سکی تھی میں نے کی تھی اسی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے جانا وہ آج کامیابی بھی دیا اور محنت کرنے سے کامیابی ملتی ہے ہاتھ بھی آدھار کہ بیٹھے رہنے سے کبھی کامیابی نہیں ملی محنت کرو گے تو پھر کامیابی ملے گی اچھا یہ مارے ساتھ پھر تھوڑے سا نقصان ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے کبوتر میں نے آج دیکھا کل میں جب بچوں کو لے گئے ہوں وہاں سے میں نے بچے پچے چھوڑے ہیں جس طرح سے مجھے فروز پوری پھٹھا جانا تھوڑا سا ڈیلا مٹھا نظر آیا میں نے کہا چلیں اس کو میں دیکھوں گا کیا مسئلہ بنے اور بارال پھر آج سارا دوستو میں نے دیکھا ہے مسئلہ یہ بنے جی میں نے اڈورمنگ جو ہے وہ نہیں کی ان کی ٹھیک ہے اور اڈورمنگ نہ کرنے کی وجہ سے اندر کبوتر کے اندر کیڑے پیدا ہوا ہے کیڑے جو کچھ بھی وہ کھاتے ہیں وہ سیدھا کیڑوں کو لگتا ہے یہ کیڑے جو اندر سے کھاتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا نقصان ہوگا ہے کبوتر کو سوکڑا پانے کی شکایت مطلب جس طرح سے ظاہر ہوئی ہے مجھے کبوتر نیچے سے سپے نکال گیا یہ دیکھیں آگے سامنے ان کی مطلب اوپر سے تاندرو سیلدی نظر آتے ہیں مطلب اندر سے جو ہے جب ہاظ میں پکڑ دیں کبوتر کو تو کبوتر اندر سے سوگ گئے ہیں یہ دیکھیں تین یہ ہے جی اور چوتھے نمبر پر یہ ایک میں نے ٹیڑن مادی کو پھر پائٹ چھوڑا یہ دیکھیں پٹھی ہے ٹیڑن یہ دیکھیں چوتھے نمبر پر یہ ہے یہ ماشاءاللہ سے بیسے بلکل ٹھیک ہے اوپر نیچے سارا اڑ رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے تقریبا یہ چڑی کی ماسی ہے جو چڑی ہم اڑاتے تھے نا اس رویلی میں وہ بچا چڑی جو تھا یہ اس کی ماسی ہے سکی سکی ماسی ہے تو یہ دوستو ایک لال آنگھولا گولڈر پٹھا ہے ماشاءاللہ سے مارا یہ ایک نمبری بڑا کبوتر ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آلت ہے ان کبوتروں کی باقی میں نے روٹی کے بوری شوڑے ڈالے ہیں یہ دیکھیں نرا ان کے اب تو خیر کافی جو ہیں وہ کھا گئے اندر بھی میں نے پھینکے تھے نا تھوڑے بہت یہ نیچے گئے رہ گئے ہیں تو باقی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے کبوتر زیادہ تار کبوتروں کو کچھ بھی نہیں مسئلہ بنا بس یہ تین چار کبوت بری وہ تھوڑا سہی ہے اس کو زیادہ نہیں ہے تو برحال میں پھر جی جلدی سے گیا ہوں بزار میں جا کے وہاں سے اوکس افیکس لے کے ہوں اوکس افیکس سے میں سپائی کرتا ہوں ان کی تو جو پہلے تھا میرے پاس میں نے ادھر اویلی میں کبوتروں کو کروا دیا تھا اور گھر والوں کو کروا نہیں پایا تھا اچھا ایک تو یہ مطلب ہو گئے چار یہ ہو گئے ایک بہت بڑی بیڑلہ کو ہوتے ہوتے بچی ہے ہماری بہت بہت بڑا دو اس تو نقصان ہونے لگا تھا وہ میں آپ کو د ہوا دیتا ہوں مارا دس نمبری یہ دیکھیں بڑا دس نمبری یہ نظر آ رہا ہے ابھی بھی تھوڑا تھوڑا موں کھول رہا ہو کے سامنے تو اس کا نقصان ہونے لگا تھا جی ماشاءاللہ سے بچے گئے باقی یہ شکر الحمدللہ میں نے دیکھ لیا کل رات کی میں نے دیکھ لیا تھا یہ جانا کونے میں ایک لاکے نا تو بڑا اکھڑی اکھڑی سی سانسے لے رہا تھا میں نے دیکھا یار اس کو کیا بن گیا تو وہ پھر میں نے سارا چیک کیا اس کی پورٹ جام تھی ٹھیک کیا تو اب ماشاءاللہ سے یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ارگے با دیان بڑی اچھی چیز ہے جی کہ وہ میں تو دیتا ہوں اس کے گڑ دے دیں تھوڑا سا سامنے ارگے با دیان دے دیں دیسی ٹوٹکے اس طرح سے آپ کریں گے تو تھوڑا سا جانا وہ کبوتر سیٹ رہیں گے میں تو دیسی ٹوٹکے استعمال کرتا ہوں ابھی بھی آپ کو کھڑ کھڑ کی ہلکی ہل کیجئے نا آواز آ رہا ہے یہ دیکھیں موں کولڈ ہے نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے م بڑا بڑا داس نمی ہے تو چیز یہ ہوتی ہے جی اگر آپ پھر ایک چیز کو فوکس کر لیتے ہیں اس چیز کی طرف دیان دیتے ہیں پھر دوسری طرف دیان نہیں بندے کا ہو پاتا پھر یہ دیکھیں آواز سنیں درہا اس کی یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے اس کے اندر ٹک ٹکی آوازیں آ رہی ہے یہ کر لے کر لے یعنی کہ گلہ جو ہے نا اس کا مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے افسیٹ ہے باقی گلہ نہیں افسیٹ اس کی پوڑ کا مسئلہ ہے تو بارال کوئنی انشاءاللہ اب تو کافی بہتر ہو گیا کل تو اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا اس کو میں نے جب پلٹائی کر کے سارا کچھ اندر سے نہیں گئے اتنا سا جالا اتنا جالا اندر سے اس کے نکلا پوڑ بلکل بند ہو گئی پھر اس کو میں نے وہ میڈی سنتی سارا کچھ کیا تو اب پھر دوبارہ سے دییا اڑکے بادیان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے اڑکے بادیان ہی سارا کچھ ہے وہ اڑک ہے اتنی لمبی بوتل ہوتی ہے وہ ایک مردوہ بندہ لے ہے تو دو سال جو سمجھ لیں کہ اس سے جانا وہ آوکے گزر جائیں گے وہ میرے خیال میں آتی بھی دو سو ڈائس ہو گیا اتنے کی آتی ہے تو بلال وہ اچھی چیز ہے ٹھیک ہے اور بھی حازمدار کئی چیزیں ہیں اس طرح کی پنساری کے پاس آپ جائیں گے وہ اس طر جوارش کمونی بھی آئے وہ بھی بڑی اچھی ہے وہ بھی بڑے بھائی استعمال کرتے ہیں وہ بھی کیا کریں سارے ٹھیک ہے بہرار یہ چیز ہے پوٹے کے لیے میں مطلب آپ کو بتا رہا ہوں اگر پوٹے کا کسی قسم کے بوتر کو مسئلہ بنے تو وہ دیا کریں تو وہ ٹھیک ہے بچے بچے ماشاءاللہ سے نکلے ہوئے ہیں کچھ اس طرف ہیں کچھ اس طرف ہیں اندر بھی ہیں ماشاءاللہ سے بچے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آگے یہ ہے کہ اب ان کی طرف دیان ہو گیا ٹھیک ہے اور بازیوں والا سلس کار ختم ہو گیا تو جو بھائی کہا رہے ہیں کہ یار آپ اس سیزن میں آگے جیٹ کی تیاری اگر کرنی ہے تو اسی نبے بچے یا حادث ہو زیادہ سے زیادہ سو بچے جو آنا وہ آپ نے کار کے ایڈ کریں چھوڑیں تو انشاءاللہ چھوڑیں گے بچے جو آپ پال رہے ہیں یہ جن جن کو بھائیوں کو ہم نے مطلب آپ اپنی طرف سے بولا ہوا تھا جن کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ بچے آپ جو آنا آپ کو دیں گے وہ پہلے بھی بچے تھے میرے پاس میں نے وہ ویڈیو میں بھی ایک بتایا بچے میرے پاس پلے ہوئے ہیں تو وہ چھوڑتے ہیں وہ بھی میرے خیال بیس سے بچے یہ شاید اس سے زیادہ تھے تو وہ بچے تھے وہ بھی پھر وہ ایک بھائی کو بیجنے تھے وہ پھر کہہ رہے تھے کہ چلیں یار آپ ہمیں بیجنے ویسے میرے پاس چھوڑنے کا ٹائم نہیں تھا کیونکہ ٹائم ہو نا دو ماہ پڑے ہو پھر بچے کو چھوڑ کے بندہ کو پندرہ دن بندہ پر باندھ کے چھوڑتا ہے پھر ایس تا اس تا اس کو کھولتا ہے ایس تا اس تا اس بچے کو وہ پھر سیدھا ہوتا ہے ایسے نہیں بھاگے بھاگے اور بھاگے بھاگے آہ کے ڈال کا بازی میں اور بازی جیتی ہے اس طرح نہ تو بازی جیتی جاتی ہے تو نہ ہی وہ تیاری کمل ہو دے کبوتر دیکھ لیں میرے پاس دیکھ لیں ابھی میں نے اوپر کھڑے بھی نہیں بنایا تھا کچھ نہیں کبوتر نیچے سی میں نے اوڑانا شروع کر دیئے تھے ٹھیک ہے وہ سب کو پتا ہوگا بیڈیو وائج کار چیئے ہوگی صاحب نے میری کہ اس ٹائم سے میں پھرتین لگات بچوں کو سبی کو پھر اوپر کھڑے بنے اور کھڑے بناتے سمجھ میں نے اوپر سے جو ہے نا وہ رات کی ٹریننگی شروع کر دی تھی دن کو باز نڑا ہے پہلا رات خود آنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اس طرح یعنی کہ کرتا نا جتنی محنس ہو سکی تھی میں نے کی تھی تو آگے یہ آپ انشاءاللہ بچے چھوڑیں گے اپنی چھت پر ٹھیک ہے کھڑے چھوڑے بناوا کے پروپر وہ سارا سیٹ اپ کلیر کر کے بچے مزید چھوڑیں گے تو پھر انشاءاللہ اور مزا جو ہیں انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے بھائیوں کو آئے گا اور اس بار جو بھی بچوں کے کپوں ہوں گے انشاءاللہ بچوں کے کپوں بھی کھیلیں گے کیونکہ اس میں بچے انشاءاللہ اپنے گھر کے سارے ایڈ کریں گے تو بچے بھی ہوں گے تو دوسرے نمبر پر جو کھڑے والے کبوتر ہیں کافی بھائی کیا رہے ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں آپ نے وہ بھی ساتھ ساتھ میں چھوڑیں چھتے پر کبوتر اچھے بھی نکلتے ہیں ان میں لگ بھی جات ہیں تو یلو جال سے پکڑے ہوئے ہیں ویسے ہی ان کی بھی بات ٹھیک ہے کچھ میں لے کے گیا ہوں وہاں پہ تو ان کو چلیں پھر پرچر باندھ کے چھوڑتے ہیں ہم باہر ان کی بھی ساتھ ساتھ میں چلیں تیاری کہتے ہیں تیاری ابھی سے کی ہوگی تو آنے والے ٹیم میں جائے نا وہ مشکل پیچ نہیں آئے گی وہ کس وجہ سے میں بارا کبوتروں کی طرف تھوڑا سا میرا دیان ہوا ہے کیونکہ جو ہم نے پکڑا ہوا ہے نا ادھر سے بڑی وفاہ ماشاءاللہ سے نہیں باہر رہا ہے اور بازی کے اندر بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے اس نے کردار جو انا دا کیا تو باقی کوئی نہیں خیار تو دوستو اس چیز کے حالے سے نہیں دل پہ لے نا انشاءاللہ ان کو کلیر کارلوں کا ٹھیک ہو جائیں گے بلکل فٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ آو کے سام نہیں ہے یہ دونوں یہ دیکھیں اوپر سے بلکل فٹ نظر آ رہا ہے نیچے سے ان کی جہاں سپے نکلائی ہیں یہ میں آو کو پکڑ کے بھی جو انا وہ دکھا دے سا ہوں ایک دو یہ دیکھیں اندر یہ گولڈ دیکھیں کتنی زیادہ نکلائی ہے نیچے سے یہ دیکھیں یہ ہڈی دیکھیں یہ ساری ہڈی ہے یہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ سپے جی ساری اس کی نیچے سے نکلی ہے یہ دیکھیں باقی پتھا بڑی کام کا ہمارا بڑے اچھے ماشاءاللہ سے یہ بچے اڑھا تھا یہ ہی ہے وہ لال آنکھ والے جی ایک نمبر میں آپ کو بتا دوں جو لال آنکھ والے میں بھی لی میں کرتا ہوں لال آنکھ والے وہ انہی میں سے بنے ہوئے کو بتا دیکھ میں بھی لال آنکھ والے میں جو آکس seraps اے میرے وہ جو دیکھیں کہ دہتا ہوں لال آنکھ والے لووں کے شائر چندوں کو تک دو تو بی میں صرف ایرcam ، جو بائیوں کو نہیں پتا وہ بھی دکھا دیتا ہوں اچھا جی باقی یہ اوکسا فیکس ہے ٹھیک ہے میں لے کے ہوں آج تو یہ اوکسا فیکس ہے ٹھیک ہے اس سے گاؤں بینسوں کی جو ہے نا وہ مطلب سب ہی جانداروں کی جو ہے نا اسے کرواتے ہیں تو یہ ہو گیا ساتھ میں لیزو ویٹ سیرپ ہے جی یہ بڑا بیسٹ ہے جی ٹھیک ہے یہ بوتروں کے اندر ویکنس جو ہوتی ہے نا وہ بڑی پوری یہ طرح یہ ویک ہو گیا نیچے سپہیں نکل آئی ہیں ابھی خیر ان کے میں کیڑے چیڑے نکلا لوں گا ٹھیک ہے سارا کچھ کروں گا اس کے بعد ساتھ میں ویٹسول سوپر وہ تمہیں اکثر استعمال کرواتے ہی رہتا ہوں اپنے جوڑوں والا کوتروں کو تو اس کے بعد ساتھ میں یہ ایک دو ڈکن بندہ جو ہے نا وہ ایک دوری کے اندر ڈال لے نا پانی والی کے تو یہ بڑا بیسٹ سیرپ ہوتا ہے لیزو ویٹ جو ہے باقی یہ بڑا بیسٹ ہے جی بڑا اچھا سیرپ ہے سب بھئی ضرور یہ چیزیں استعمال کیا کریں میں بس میں سٹیک کر گئے تھوڑی سی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب کام تھوڑا سا افسیٹ ہو گیا بارال ٹھیک ہے دوستو لائک شیئر کمنٹ کھا دیا کریں تو آگے اب اب سے مطلب میں نہیں اڑاؤں گا کبوتروں کو یہ جو پہلے والے ہیں ان کو گول کر کے چھوڑ دیں گے ہم اویلی والوں کو چلیں وہ اویلی میں جا کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر دوں گا بارال ملیں گے نا سوڑی رہے ہیں اپنے بھائک دے اجازت اللہ حافظ